سو اب ڈسکشن کرتے ہیں نیشنل انکم فر کلوزڈ اکانومی اینڈ اوپن اکانومی اب جو آئیڈیا تھا کلوزڈ اکانومی کا اس کے اندر یہ چیز بڑی ریڈومننٹ رہتی ہے ہمیشہ سے کہ فارن سیکٹر یہاں پہ شامل نہیں ہوتا جو ٹریڈ ہے یا جو آپ کے کسی ایک نیشن کے یا کنٹری کے اپنی کنٹری کے علاوہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہم شامل نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ زیوم کرتے ہیں کلوزڈ اکانومی میں خاص طور پہ ہم تھری سیکٹر اکانومی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ٹری سیکٹر اکانومی میں جسٹ اگر یاد کیا جائے بیسک میکرو اکانومکس کے کانسپٹس کو تو ہم لوگ وہاں پہ گورنمنٹ کے رول کو بھی ایس اچ نہیں لیتے تھے یہاں پہ ہم تھری سیکٹر اکانومی کی بات کر رہے ہیں اور کلوزڈ اکانومی کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ساری کی ساری انکم ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں کو انٹریسٹنگلی جو جتنی بھی ڈومیسٹک کنزمشن ہے ان فارم آف کنزمشن انویسمنٹ اور گورنمنٹ سپینڈنگز اس فارم کے اندر ہی ہم لوگ چلتے ہیں کیونکہ ہماری جو جتنی بھی کنزمشن ہے وہ آلاو نہیں ہوتی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو یہاں پہ ڈومیسٹک لی جیسے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس ہو چکا ہے کہ کنزمشن جو ہے وہ ریزیڈنٹ جو ہوں گے کسی کنٹری کے جتنی بھی وہ کنزمشن کریں گے ایدھر بائنگ پیرزاز کھانے کی چیزیں ہیں کپڑے ہیں ریزیڈنٹ کے اوپر خرش کر رہے ہیں پیٹل کی کنزمشن ہے کسی بھی فارم کی کنزمشن جو ہے وہ یہاں پہ ریزیڈنٹ کی طرف سے آئے گی جس کو ہم سی سے یہاں پہ چو کر رہے ہیں دین انویسٹمنٹ آپ کے پاس ڈومیسٹک ریزیڈنٹ جو ہیں وہ کسی بھی چیز کی پڑکشن کے لیے مزید پڑکشن کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں جس کے اندر کیپٹل ایکوپمنٹ خاص طور پہ جو ہوتا ہے جو پیداوار کے لیے چیزیں یوز کی جاتی ہیں وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوں گی یہاں پہ ایک چیز اور تھوڑا سا یاد میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پڑکشن کی جا رہی ہوتی ہے تو انویسٹری بھی ایک ٹائپ ہے انویسٹمنٹ کی جیسے سپوز میں ایک پڑکشن ہاؤس ہے میرے پاس سپوز کوئی بھی میں کوئی کومنٹریٹیز پڑیوز کر رہا ہوں سپوز کلوٹ جینز وغیرہ بنا رہا ہوں تو ان دیٹ کیس میں نے سپوز تھاؤزنڈ یونٹس بنایا جینز کے اور میں نے جو ہے وہ مارکٹ میں اکارڈنگ ٹو دا سیٹویشن جو مارکٹ میں ڈیمنٹ تھی میری جینز کی اس حصہ سے میں نے سیون ہنڈرڈ سپلائے کر دی مارکٹ کے اندر اور جو باقی تھری ہنڈرڈ ہیں میں نے ان کو ایز ای انوینٹری اپنے پاس رکھ لیا تو جو انوینٹری میں نے اپنے پاس رکھی ہے وہ بھی انویسمنٹ میں ہی آئے گی جو نیشنل انکم ہے اس کی کنزمشن تھرڈ لیول پہ آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کنزمشن ہو سکتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ اپنے ڈیفرنٹ پراجیکٹس کے اوپر جو بھی گورنڈ سرویسز کی پرچیز کے اوپر پیسے خرچ کرے گی وہ سارے کے سارے یہاں پہ جی کے اندر یا ملک کی نیشنل انکم کا تیسرا بڑا حصہ جو کنزیوم ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پرچیزز کے اوپر جاتا ہے اور یہاں پہ ونس اگین وہ چیز کوئی بھی ایسی ہم یہاں پہ جی میں شامل یا گورنمنٹ پرچیزز میں شامل نہیں کریں گے یا وہ بھی گورنمنٹ کا خرچہ جو جس کے ریوارڈ میں گورنمنٹ کو کوئی سپوز آپ کے پاس گورنڈز یا سرویسز نہیں مل رہی ہیں اسی طریقے سے انویسمنٹ پوائنٹ ایو سے بھی جو آپ کے میں نے بات کی پرائیوٹ انویسٹرز ہوتے ہیں یا ملک کے لوگ جو فیوچر کیپیٹل کی جنریشن کیلئے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کو آپ انویسمنٹ لیتے ہیں لیکن اگر فرز کیا کوئی انڈویجل ہے وہ سپوز میں ایک انڈویجل ہوں میں نے شیئرز قرید لیے کسی کمپنی کے یا کسی کوئی بھی ایسی کمپنی ہے دومیسٹری کے سپوز ہم حضیوم کرتے ہیں دومیسٹری کمپنی ہے اس کے شیئرز یا ڈیبینچرز قرید لیے میں نے اب وہ جی این پی کے اندر یا انکم کی کندامشن کے اندر وہ سیکمنٹ نہیں بنے گا کیونکہ اس کے بدلے میں کوئی ایسیچ نہ تو گوڈز ملی ہیں نہ سرویسز ملی ہیں تو اس کیلکولیشن میں ایک چیز بڑی ایمپورٹنٹ یاد رکھ رہی ہے آپ نے کہ یہاں پہ انوالمنٹ ہونی چاہیے اور ہوگی گوڈز اور سرویسز کی اب اگر سپوز جو سیکنڈ ہاف ہے یا سیکنڈ جو سپوز اس میڈیول کا حصہ ہے that is اوپن ایکانومی اب اوپن ایکانومی کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس فارن سیکٹر شامل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایک ایک ایکویجن لکھی ہوئی ہے y is equal to c plus i plus g plus ex stands for exports and im stands for imports تو اب یہاں پہ صرف یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی national income produce ہوئی ہے ملک کے اندر اس کی جو consumption ہے وہ صرف domestic goods and services اس کے اوپر نہیں ہے اب ہم نے چیزیں import اور export بھی کی ہیں جب import کر رہے ہیں suppose تو ہم اپنی جو national income ملک کے اندر جو produce کی ہیں ہم نے چیزیں sorry income جو produce کی ہے اس کی جو spending ہے وہ ہم foreign products کے اوپر بھی کر رہے ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں produce ہوئی ہیں so in that case آپ کے پاس یہاں پہ اب دوسری سائٹ پہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ ایسے ممالک بھی ہوں گے جن کی income یہاں پہ spend ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر یا جو باہر رہتے ہیں لوگ لیکن وہ ہماری commodities کو purchase کرتے ہیں in that case ہماری جو ہے وہ GNP میں اضافہ ہوگا اگر یہاں پہ اس equation کو closely دیکھا جائے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ex positive sign کے ساتھ ہے imports basically negative sign کے ساتھ ہے تو جتنا outflow ہو رہا ہے باہر جا رہا ہے اس کو آپ negative کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کے لئے یہاں پہ ایک word رکھا ہے net exports کے نام two variables تو یہ concept تھا کہ جب آپ کے پاس small open economy یا open economy ہو یا close economy ہو تو وہاں پہ جو income ہے اس کی consumption کس طرح ہوگی وہ اگر close economy ہے تو جتنی بھی purchases ہیں وہ ملک کے اندر ہی رہیں گی چاہے وہ private sector کی طرف سے ہے consumable goods کے اوپر چاہے وہ investments کے اوپر ہیں چاہے وہ government spending کی فارم میں ہیں لیکن یہاں پہ جب ہم domestic residents کی بات کرتے ہیں جب وہ consumption کرتے ہیں باہر جو ممالک ہیں ان کی commodities کے اوپر سپوز یہاں پہ لوگ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ پاکستان کے اندر اور میں یہاں پہ income کماتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر LCD منگوانی ہے جو میں نے گھر میں use کرنی ہے تو اس case کے اندر کیا ہوا میں نے income تو یہاں پہ کمائی پاکستان کے اندر لیکن اس کے spending کہاں پہ ہو رہی ہیں باہر ہو رہی ہیں تو اب next modules کے اندر ہم اس چیز کے اوپر بات کریں کہ آپ کے پاس trade related یا کس طریقے سے economy effect ہوتی ہے یہ ہم کچھ videos کے اندر انشاءاللہ discuss کریں گے